دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ خوبصورت حدیث ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لینا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو درانے نماز جمعی آئے تو جس قدر ممکن ہو اسے روکے کیونکہ مو کھلا ہو تو شیطان داخل ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی نمازیں اثر رہ گئی تو گویا اس کے اہل وآیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس دن جو شخص اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے اور یہ گھڑی اثر کے بعد ہوتی ہے اور ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے لیکن دوزخ بھی اتنی ہی قریب ہے